اس وقت دف کا کاروبار جو ہے نا بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور آگے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے لیکن تب بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا آپ نے دف کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت پسند ہے شوقی ہے پانچ سے دس جوڑے رکھ لیں ورائیٹی کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تو پانچ سے دس جوڑے اپنے سیٹ اپ میں ایڈ کر لیں جو بھی آپ کا سیٹ اپ جاوج ہوا گا جو بھی آپ نے چیز رکھی گیا اس میں پانچ کبھی بھی کوئی بھی کام شروع کریں یا کاروبار شروع کریں یا بریڈنگ شروع کریں صرف ایک بات سوچیں کہ میں بیچوں گا کیا اور لوگ خریدیں گے کیوں یہ دو سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہے کہ میں بیچوں گا کیا اور لوگ خریدیں گے کیوں تو وہ اگلے جو چیز آپ بیچ رہے ہو وہ اگلے کے کام کی بھی تو ہونی چاہیے تب ہی تو وہ لے گا وہ کیوں لے گا آپ کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور راستہ میں میں نے آپ کو بولا یار یہ ستری خرید دو میرے سے تو وہ ایک illogical سی بات ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس طریق نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی وقت کوئی بندہ صدر میں اس طریق رونڈ رہا ہو لیکن میں وہاں پہ نہیں تھا تو بات تو یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پاکستان کے اندر کوئی اتنی بڑی اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو جو دو چار لوگ کر رہے ہیں انہی کو کرنے دیں کیونکہ جب ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہے اور اسی میں پانچ دس بریڈر بیس تیس اور آ جائیں دھڑا دھڑا آرڈر آئیں گے کوئی چھے مہینے بعد کوئی سعودیہ دبائی قطر ویرین کے آرڈر آتے ہیں ٹھیک ہے چھے چھے آٹھ اٹھ مہینے بعد تو جال والا تب جا کے کوئی تھوڑے بہت ریڈ لگا کے آپ سے لے لیتا ہے ورنہ اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے اندر پھر دوسرا یہ کہ ان کو تھوڑا ساتھ ان کی کیر ہوتی ہے ان کی ان کی اچھی خاصی کیر ہے ٹائم لگانا پڑتا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ رکھ کے چھوڑ دیں گے اچھا یہ جو آپ دب دیکھ رہے ہیں نا سامنے یہ تو بہت ہی ریئر ہیں بھائی یہ پاکستان میں لوگ بریڈ بھی کروا رہے ہیں فارم وغیرہ پہ بہت ریئر کالٹیز بھی ہیں اس ویڈیو کے اندر تو اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ایک الگ جنٹری ہے ان کا الگ کام ہے ان کے پاس خریدار بھی ہوں کے ظاہر ہے فارم والوں کے پاس جگہ بہت ہوتی ہے یہ اتنی ریئر موٹیشن آپ گھر میں اگر سوچ رہے ہیں میں لے لیتا ہوں یا سیٹ اپ ڈال لیتا ہوں تو بھائی ان کے لیے بہت بڑے پنجرے چاہیے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائپ ہی الگ ہے یہ جیسے لب وڑ والا بندہ بولے مکاو کا سیٹ اپ کھول لیتا ہوں تو اگر اس کے پاس جگہ ہے تو کھول لے بھائی اسی طرح کی بات ہے نا تو یہ جو آپ اس ویڈیو کے اندر موٹیشنز دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے خود بھی بہت پرسند آ رہی ہیں لیکن کوئی ہوتا ہے نا ایک مضبوط کاروبار کی مضبوطی جو ہوتی ہے آگے اس کی ویلیڈیٹی ہو چیز کی کہ وہ چیز ویلیڈ رہے کئی سالوں تک آپ اس میں کام کر سکیں وہ چیز جو ہے سالہ سال بھک سکے وہ والا چکر نہیں ہے اس میں اب کیا اس وقت جو ہے ڈف بھکی نہیں رہی بھائی بھک رہی ہے اکا دکا تکا چوکا کر کے تین تین پیر دو دو چار چر پیر نکل رہے ہیں لیکن اس کو کاروبار نہیں کہتے بھائی ٹھیک ہے چلتے پھرتے بھک رہی ہیں دکانوں سے بھک رہی ہیں بہت سلو کام ہے اس کا اب آگے مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا آٹر آتا ہے اور جال کا ریٹ اچانک بڑھ جاتا ہے اور آپ بولیں آ رہے ہیں بھائی آپ تو پہتہ نہیں کیا بھائی وہ جال کا ریٹ بڑھ گیا اگر اس ٹائم آپ نے بیج دی تو وہ آپ کا نصیب ہے لیکن سالہ سال اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا وہ نہیں ہے بہت لمبا کام نہیں ہے اس کے اندر اچھا آپ کئی لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کا دل دکھ جائے کسی نے سیٹ اپ ڈالا ہوا ہے بہت سائے لوگ میں نے دیکھے ہیں یار یہ ڈائیمنڈ ڈب وغیرہ کے بڑے بڑے سیٹ اپ ڈالیں دیکھو یار دل دکھنے کی جہاں تک بات ہے نا اگر آپ ابھی اپنا دل دکھالو تو بہت اچھا ہے بجائے اس کے کہ آپ آگے جا کے نقصان کرو بڑا اپنا ٹھیک ہے تو اچھا اس میں مزیگی بات بتاؤں آپ کو ایک دو بریڈر ایسے ہیں کہ ان کا تو کام بہت ہی اچھا چل رہا ہے اسی کا ڈف کئی وہ ڈاوی بریڈ کرواتے اور کچھ نہیں کرواتے بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو بریڈر آپ کو سندھ میں بھی ملیں گے پنجاب میں ملیں گے بلچسان میں بھی ملیں گے تو وہ بڑے بریڈر ہیں بہت پرانے پتہ نہیں کتنے انہوں نے بچاروں نے زخم کھا کے یہاں تک پہنچے ہیں تو ان کے رابطے ربائت ہیں تو ان کے کانٹیکٹس ہیں وہ اپنے بروڈکاسٹ لسٹ میں اگر ڈال دیں کہ میرے پاس جو ہے نا تین بچے نکلے ہیں یا تین سو بچے نکلے ہیں تو وہ تین دن کے اندر خالی ہو جاتے ہیں ان کے پاس سے تو ان کو دیکھ کے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈال دوں تو آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے پانچ دس پیر رکھیں کیونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایک چیز کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے پھر اس میں بریڈر اور زیادہ ہو جائے تو وہ جام ہو جاتی یہ چیز ٹھیک ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی آپ کو ہسی آئے گی لیکن کاروبار کرتے میں یہ چیزیں سوچ نہیں ہوتی ہے اب آپ اگر مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے سڑک پہ زاربن کے پیکٹ بیچ رہا ہے جو ناڑے شلوار میں جو ڈلتے ہیں اس کے پیکٹ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے خود دیکھا ہے ہم شاپنگ مول جا رہے ہیں تو وہ سامنے آ گیا ناڑے لے لو بھائی ہم کسی اور کام سے جا رہے ہیں ناڑے کیوں لیں گے تیرے سے سوچ تو صحیح ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوا ہے ایک بار میں جو ہے کہیں گیا ریسٹرانٹ تو بیسکلی ڈیٹ پر گیا تھا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ اب میں جا رہا ہوں کسی کے ساتھ تو وہ راستے میں کوئی آ گیا ہے ناڑے لے لو اب بھائی میں کوئی اتنی ہسی آ جاتی ہے دیکھ کے چھوڑ چھوڑے بچے اگر آپ گاڑی میں بیٹھیں تو شیشہ ٹک 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 انکل ناڑے لے لو تو یار وہ بیچارے انپڑ ہیں نا ان کو کیا پتا کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے وہ ناڑے بیچنے میں لگے پڑے ہیں تو کاروبار جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چیز کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے وہ چھے چھے بچے ایک شاپنگ مال کے باہر جو ہے نا گھوم رہے ہیں ناڑے دیکھے کہ زاربن لے لو یہ لے لو وہ لے لو تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پرندہ رکھ کے بریٹ کروا رہے ہیں اور آپ کو اس کے آگے کا پروپر اس کی نالج نہیں ہے کہ یہ بکے گار کون اس کو لے گا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس جیسا پرندہ رکھنے کی جگہ ہوتی ہوگی پاکستان میں ذرا دماغ تو لگائیں نا تھوڑا سا تو سوچیں تو پھر اس کے بعد آپ کے ساہے دکھ در جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے اچھا یہ قدرتی بات ہے کوئی بندہ آپ کو اچھی بات سمجھائے گا نا تو آپ کو لگے گا یار یہ دشمن ہے میرا کیونکہ وہ تو آپ میں سے خامیہ نکال لے گا یار غلط کر رہے ہو یا ایسے کر رہے ہو آپ کے پاس کام ہے نا یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے پھر بندہ ڈیس آرڈ تو ہوتا ہے لیکن اگر بندہ ذرا سا سوچ لے کہ کہیں اس کی بات اگر سچ نکلی تو کیا ہوگا جیسے مجھے کوئی بندہ سمجھاتا ہے یار یہ چیز نہیں کرو اس سے تمہیں پرابلم ہو سکتی آگے جا کے تو اب دو راستے ہوں گے میرے پاس اگر مجھے یقین ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور یہ بندہ بچارہ ایسی بس اپنے دماغ کے مطابق ایک مشورہ دے رہا اور جو کہ بیگار ہے پھر تو میں اس کو اگنور کر دوں گا وہ چیز کرتا رہوں گا جو میں کر رہا ہوں لیکن اگر میں تیز ہوں سمجھدار ہوں پڑا لکھا ہوں اور کہیں اس کی بات میرے دماغ میں جا کے لگی کہ یار بات تو اس کی صحیح ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس بات اس کی ٹھیک ہو تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ جس طرح یہ بتا رہا ہے کہ اس چیز میں نقصان ہو سکتا ہے تو پھر ہو بھی جاتا ہے ہو بھی جاتا ہے تو میرے بات کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایرہ غیرہ نتو خیرہ آپ کو کوئی بات بولے اور آپ اس کا یقین نہ کریں یا کر لیں فوراں سے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو نہ آپ نے فوراں سے کبھی کسی کی بات کا یقین کرنا ہوتا ہے نہ اس کو جھٹلانا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھیں ہو سکتا ہے اس کی بات غلط ہو میں جو بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات کو کوئی بندہ غلط ثابت کر دے جو کہ ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے ہر بندی کی اپنی منٹالیٹی ہے اب یہ اتنی گہری بات کرنے کی کیا تک تھی وہ تک یہ تھی کہ بھائی کسی نے اگر بہت بڑا سیٹ اپ لگایا ہوئے اور یہ ویڈیو دیکھ کے اگر بہت ہی بچارہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بند کر دیتا ہوں تو میرا منہ کسی اور سے بھی ایک بار مشورہ کر لی ہو کسی سے کوئی ایک اور کوئی بریڈر ہو تو آپ کے جیسا اس سے بھی مشورہ کر لو ہم تو وہ چیز بتاتے ہیں جو مارکٹ میں چل رہی ہے ٹھیک ہے باقی تو اللہ پاک نے کرنا ہوتا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ بھائی اپنی طرف سے ایک اندازہ لگا دوں یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا ہم تو انسان ہی ہیں آپ کی طرح جس طرح آپ سے گلتی ہو جاتی ہم سے بھی ہو جاتی ہو تو کوئی بھی انفرمیشن سنیں تو اس کو سن کے کنفرم کریں دیکھیں سیکھیں کہ بات کیا تھی غلط بھی ہو سکتی ہے میں اپنے پوائنٹ آف یو سے بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے بٹ وہ چیز اس طرح سے ہو سکتا ہے نہ ہو تو تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے یہی خوبصورتی ہے بھائی آپ کے مطلب آپ کے ایسن پیٹس کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز کو یہاں پہ سمجھایا ہے نہیں بلکہ ڈسکس کیا جائے گا سمجھانا ہے ایک الگ ہوتا ہے ڈسکس کرنا الگ ہوتا ہے تو یہ ایک ڈسکسن ہے میں پورے کراچی میں دانہ سپلائی کرتا ہوں گھر بیٹھے آپ کو دانہ مل جائے گا پچاس کلو چاہیے تیس کلو دس کلو سب ملے گا آپ کو گھر بیٹھے منگوائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک چینل کو ٹھوک کو سبسکرائب